دوستو اتف پردیس میں امائیم کے دورہ چناؤ پر چار زور پر پڑی خبر اس وقت کی بتائیں گے امائیم نے اپنا امیدوار نگر نکائے چناؤ میں اتار دیا ہے اب امائیم کے امیدواروں کے چناؤ پر چار میں خود امائیم کے پردیس ادیس سوکت علی نے نگینہ اور بیجنور میں سبھا کو سمبودت کیا حالانکہ سبھا میں انہوں نے اسود الدین اویسی اور امائیم کے پیغام کو لے کر لوگوں کے بیچ پہنچا اور ساتھی ساتھ وہی جو ہے وہاں کے لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے آئینہ دکھایا کہ آخر مسلمانوں کی استطیق کیا ہے لگاتار وہاں پر انکاؤنٹر ہو رہے ہیں مسلمانوں کے جو سنکھیاں ہیں وہ زیادہ ہے اس طرح کے باتوں کو لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں سے موقع مانگا چونکہ اب جو ہے لوگ سبھا چناؤ ہے اتر پردیس میں نگر نکائے چناؤ بہت اہم معنی رکھتا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتیق احمد ان کے بھائی کے ہتیاکان کے بعد یہ پہلا چناؤ ہے اور ساتھی ساتھ امائیم کے طرف سے پوری طاقت جو ہے لگا دیا ہے کہ نگر نکائے چناؤ میں جادہ سے جادہ ان کے امیدوار کامیاب ہو تاکہ لوگ سبھا چناؤ دوہجار چوبیس کے لیے کچھ بہتر کر سکے اور بہتر ریجنڈ لاسکے چونکہ لوگ سبھا چناؤ میں اس بار امائیم بھی اپنا امیدوار اتر پردیس میں اتارنا تیہ ہے چونکہ خود جو ہے راستی ادھائی پیریشٹر سو دین او ویسی اتر پردیس سہی دیس کے الگ الگ راجوں میں اپنا امیدوار اتاریں گے لیکن جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ اتر پردیس کے لوگ جو ہے نگینہ اور بیجنور میں جو امائیم کے پردیس ادھائی شوکت علی کا سوا ہوا لوگوں کے بھیر وہی لوگوں کا تعداد اور وہی لوگوں کا جمعن امائیم زند آباد کے نعرے لگانا سیر آیا ہے سیر آیا ہے اس طرح کے نعرے بالکل جو سو خروش کے ساتھ لوگ لگا رہے ہیں اور اسی امید اسی کو دیکھتے ہوئے امائیم کو پورا بھروسہ بھی ہو رہا ہے کہ کئی نہ کئی امائیم کا اس بار نگر نکائے میں اچھا خاص سیٹ آئے لیکن فیلحال جو ہے کئی نہ کئی این وقت پہ آکے امائیم کو لوگ جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں لیکن اس بار عطیق حتیہ کان کے بعد مسلمانوں میں جو ہے اب کس طرح کے بیداری آ رہا ہو لیکن فیلحال امائیم نے پوری طاقت لگا دیا ہوئے امائیم کے پردیس ادیس صوفت علی لگا تار جو ہے نگر نکائے چناؤ کے پرچار میں جھٹ چکے ہیں اور کئی سبھا کو اب تک سمبودیت کر دیا ہے لگا تار آپ کو اپ ڈیٹ دکھائیں گے کہ آخر وہاں پر نگر نکائے چناؤ میں شتیتی کیا رہے گا امائیم کا جو ہے کتنے سیٹوں پر جس سکتا ہے